اہم خوابہ شامل کرتی ہیں ہمارے نمائندہ ڈاکٹر رحمان ساگے کی ہیڈ بلو کی روڑ مولا ٹوڑی والی میں تحریکی لبے کی پاکستان ممبر شپ کا کیمپ لگایا گیا جبکہ جناب مولانا کاری زاہید رزا قادری تیرے کی ربے کے پاکستان ممبر شپ کیمپ کے انچارج ہیں دیکھئے خصوصی پروگرام ہمارے نمائندے ڈاکٹر رحمان ساگیب کے ساتھ اسلام علیکم والیکم السلام علیکم سر کیا حال چالیں الحمدللہ سر آپ کا نام محمد زاہد رزا محمد زاہد رزا یہ تریقے لبے پاکستان کا محلہ ٹوڑی والے میں کیمپ لگانے کا مین مقصد کیا ہے تریقے لبے پاکستان کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ لوگوں کو اس کی اگاہی ملے کہ ٹی ایل پی کا جو منشور ہے ٹی ایل پی جو اسلام کو پرموٹ کرنا چاہتی ہے وہ لوگوں تک اگاہی پہنچے اور لوگ اس میں جوک در جوک شامل ہو تو یہاں پہ آپ صبح سے آئے ہیں اور جمعہ کا ٹائم یہاں پہ آپ نے جو آفیس ہے یہاں پہ آپ نے آفیس کو کلوز کیا اس کے بعد جمعہ کا بعد بعد آپ حاضر ہو چکے ہیں اور تفصیل آپ بتائیں کہ یہاں کے جو لوگ ہیں کتنے آپ نے میمبرشپ کے ارجسٹر کیا لوگوں کو یہاں پہ الحمدللہ پہلے ہی آشکانی رسول کا جمعہ گفیر ہے یہ پورا محلہ ہی ٹی ایل پی کو دوزہ اٹھانہ میں بھی سپورٹ کیا تھا اور آپ بھی بڑے ہی پورزور طریقے سے لوگ آئے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ یہاں پہ آئے ہیں انہوں نے اپنا اپنے آپ کو ارجسٹر کو آیا ٹی ایل پی میں اور اس منشور کی تائید کیا ہے کہ یہ دین اسلام کا منشور ہے اور دین اسلام کے منشور کے لیے ہمارا تن مندن سب کچھ ہم اس کے لیے آذر ہیں لوگ بڑی محبت سے اس میں شامل ہو رہے ہیں الحمدللہ اور بیس طریق کو آپ نے حکومت کو ٹائم دیا ہے کہ فرانس کا جو گستاخی کی ہے انہوں نے ہماری نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو بیس طریقوں کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام جب ہوگا یا حکومت اس بات پہ توقع کرے گی کیا ان کو اپنے یہاں سے ملک سے کرے گی آوٹ یا نہیں کرے گی کیا آپ کی رائے فرانس کے سفیر کو نکالنا تو حکومت کی مجبوری ہے وہ ضرور نکالے گی ضرور بل ضرور نکالے گی ہر حال میں نکالے گی بس یہ ان کے ذہن میں واللہ علم کون سا یہ ایسا ان کا ذہن بن چکا ہے کہ ہم اس کو تخیر سے تخیر کریں اس کی جو سمجھنا وہ حکومت کو آنی چاہیے کہ جب پوری عوام پاکستان کی عوام جیسے پاکستان بنانے پہ ان کا نعرہ دانا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کون ہمارا رہنما محمد الرسول اللہ اب بھی ان کا یہی منشور ہے پاکستان کی عوام کا بھی ہمیں اسلام چاہیے اسلام کے مطابق یہاں پہ قانون چاہیے اور اس لیے حکومت کو یہ مطلب جو ٹائم دیا ہے حکومت نے ٹائم بلکہ لیا ہے اور وہ ٹائم کے مطابق اس کو نکالے گی اگر نہیں نکالے گی تو لوگ پھر عاشقانی رسول تو اپنی جانے قربان کرنے کے لیے پہلے بھی پہنچ گئے تھے اور اب بھی پہنچیں گے دوسری بات یہ ہے کہ جو کیمپ لگایا ہے یہ پالٹی کے طرف سے لگایا گیا ہے یا جو کینی ڈیٹ ہے ان کی طرف سے لگایا گیا کس نے آپ کو اجازت دی کہ یہ آپ کیمپ یہاں پہ لگائیں اور کیا صورتحال اس کے بارے میں آپ کو علم ہے یہ کسی کینی ڈیٹ نے نہیں لگایا بلکہ جو ہماری رکنیت ساد کمیٹی ہے تو ان کے ذمہ داران جو ہیں آلہ ساتھی پہ انہوں نے ہمیں اطلاع دی انہوں نے ہمیں ڈیوٹی لگائی اور ہم نے الحمدللہ عاشقان الرسول کے لیے یہ کیمپ لگایا اور لوگوں نے اس کو بہت فالو کیا ہے بہت محبت کا اظہار کیا ہے اور لوگ جوک نہ جوک آئے ہیں اس میں جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا بہت شکریہ یہاں کے جناب یہ ہمارے استاد محترم بھی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو دکھا سکے اسگر صاحب بہت سینئر ہیں یہ دکھا سکے ہیں کہ انہوں نے یہ ریجسٹر کیے ہوئے ہیں یہ آپ لگا سکتے ہیں یہاں کے تقریباً میرے حساب سے سو کے قریب قریب یہ ریجسٹر ہو چکا ہے اور یہاں پہ جو ہے لوگ ان سے بہت محبت اس پارٹی سے کرتے ہیں اور دیکھو امید بھی ہے اور حکومت کو بھی اس چیز پہ نوٹک سیشن لگنا چاہیے اور ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں کہ تلہیم کتنی ہے ان کی اور اس طریقے سے ماشاءاللہ کہتے ہیں کہ یہ یہاں پہ کاملیت لے گی اچھا سر ہم مجھے یہ بتایا جائے جیسے آپ نے بات کی کہ ہمارا جو یہاں پہ رکن کا انچارج ہے انہوں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہاں پہ اپنے لگائیں اور کیا کہتے ہیں اگر آپ کو مجبوری طور ریلی نکالی گی یہاں سے بیس طریقوں تو آپ کو یقین ہے کہ یہ جو لوگ ہیں آپ کے ساتھ چلیں گے اور یہاں پہ نکلیں گے کتنی تدات سے نکلیں گے یہ آپ کو ہے یہ لوگ بھی ہمارے ساتھ چلیں گے لیکن ہم نے جو فالو کرنا ہے ہمارے مرکزی امیر جو ہمیں ہدایت دیں گے ہم نے اس کے مطابق اس کو فالو کرنا ہے وہ ہمیں کہیں کہ وہاں لاہور آئیں ہم لاہور جائیں گے وہ ہمیں کہیں کہ اسلام آباد آئیں تو ہم اسلام آباد چاہیں گے تو یہاں سے لوگ ہمارے ساتھ جانے کے لیے پہلے بھی تیارتے جاتے بھی دیں اور بھی جائیں گے انشاءاللہ جی اب تک اتنا ہی اگلے پروگرام کو دیکھنے کے لیے اجازت دیں ہمیوں ڈاکٹر رحمان ساغر کو اللہ حافظ